اسلام آباد نے ون ویلنگ سے متعلق 24 نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا گیا ٹرافک پولیس نے ون ویلنگ کرنے والوں کی پکر دھکر شروع کر دی ہے اب تک ٹرافک پولیس اہلکاروں نے ون ویلنگ کرنے والوں کی دو سو سے زائد موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لی ہیں اسے پر بات کریں گے اپنے نمائندے نمان مقصود سے نمان مقصود بتائیے گا ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے گردنین کی جڑوہ شہروں کے اندر مستلسل شکایات محصول ہو رہی تھی ون ویلنگ کی اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے جس میں بینظیر گھٹو ہسپتال کے اندر اگر آپ بات کریں تو 140 سے زائد مریض ہیں وہ لائے جا چکے ہیں جو کہ ون ویلنگ اور ٹرافک حاصلات میں تیز رفتار موٹر سائیکل اعتبار جو تھے ون ویلنگ کرنے والے جو نوجوان تھے وہ حاصلات کا شکار ہوئے نہ صرف وہ لوگ زخمی ہوئے بلکہ جو لوگ سرک پر چلنے والے تھے رہا گئے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہسپتال لائے گئے تھے جس کی مترسل شکایات محصول ہو رہی تھی راول پنڈی کے تینوں الائیت ہسپتالوں اور تحبات میں جس پر خبر نشر ہوئی 24 نیوز پر تو اس پر فوری بات جو ہے وہ تحبات کے اندر سریکڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا ہے جس میں سینگڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکل سے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور راول پنڈی میں بھی کچھ جنگوں کے پر اطاعت محصول ہو رہے ہیں کہ کریکڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ون ملنگ کے سلاف کچھ جنگوں کے پر جس سالینسر نکالے موٹر سائیکل سے واجتے وہ سڑکوں کے اوپر شور کر رہے تھے انہیں بھی حراست میں لیا گیا ہے اور مختلف تھانوں کے اندر اس وقت سے بڑی تعداد میں موٹر سائیکل جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں اور سیدھا جو ہے وہ ان کے خلاف پر کارروائی کی جاری ہے خانونی کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور ون ملنگ کے خلاف پر وہ کریکڈ ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جی شکریہ نمان مقصود آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے